موسیقی یہ جو ویکسینز ہم نے جو امپورٹ کی جائنا کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پانچ لاکھ ویکسینز ملی جو کہ میں پھر آپ سب کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جس طرح ہم ڈاکٹر صاحب کو دی ہیں ہم نے ہیلتھ ویکس کو پہلے لگیں گی جو کام کرتے ہیں کرونا کے مریضوں کے ساتھ تو ان کو سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر ایک ایج گروپ جو کہ جس ایج میں زیادہ خطرہ ہے کرونا کا ان کو لگیں گی اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ سارے صوبوں میں یہ ڈسٹرپیوٹ ایک ہی طرح ہو رہا یعنی منصفانہ طریقے سے ہو رہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس پانچ لاکھ ویکسینز آئی ہیں ان کو ہم نے کسی ایک صوبے میں زیادہ بانٹا یہ بلکل منصفانہ طریقے سے اس کا اس کی ڈسٹرپیوشن ہو رہی ہے میں سب کو جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان سب کو کہوں گا کہ بہت ضروری آپ کا یہ ویکسین کا ٹکر لگانا کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو رسک سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کے لیے ہیں دوسری چیز میں سب کو پھر سے تاقید کروں گا کہ یہ جو ایس او پیز ہیں اور خاص طور پر یہ جو ماسک پہننا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے بنسبت باقی دنیا کے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے یہ ہیلتھ ماسک یہ جو ماسک ہیں اس سے سب اگر کوئی بھی ایک چیز سے یہ وائرس پھیلتی نہیں ہے اور کم کم یعنی تیزی سے پھیلتی ہے کم پھیلتی ہے تو وہ یہ ماسک سے سب سے ہم آپ اپنی سکول بھی کھول دی ہیں ہم نے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ہسپیٹلز بھی کھول دیں گے ہماری اس وقت کیسز نیچے آ رہے ہیں تو جتنا آپ یہ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہی ہم اپنے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچائیں گے ہم پھر سے ہم آرے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے آپ اگر دیکھیں آج یورپ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے چار لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں کرونا کا اور وہاں پورا لاک ڈاؤن ہے یعنی مکمل طور پر لاک ڈاؤن انہیں اپنی ایکانومی بند کی ہوئی ہے تو ہم آج تقریباً اپنی ایکانومی ہماری ایکانومی بھی چل رہی ہے اور ہم نے صرف سروس سیکٹر کے اندر کئی جگہ بھی ہم نے محدود کیا ہوئے لوگوں کو تھوڑی دیر تک تو اگر آپ اتیاد کریں گے تو ہم پھر باقی بھی ساری جگہیں کھول دیں گے شکریہ